موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں آگے کی بات میں ہوں علیہ السر پر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر مہنگائی بیرزگاری اور نیا پاکستان بجٹ در بجٹ عوام در بدر کراسی کو وفاق کے حوالے کر سکتے ہیں شہر کو جنگل اور گٹر بنا دیا سپریم کورٹ پی ایس نائنٹی فور زمنی انتخابات میں سیاسی گہمہ گہمی عروش پر ہے پاکستان نوسم علائنس کا امکی امکی امگدوار کی حمایت کا اعلان کیا کراچی میں نئی سیاسی قوت ابرنے جا رہی ہے اور کراچی کے سیادات ستیلی ماہ کا سلوک تمام سیاسی جماعتوں نے کیا اس کے مسائل کس طرح حل ہوں گے اور بجٹ ایک بار پھر منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اس حکومت کا پانچ ماہ میں دوسرا بجٹ ہے اور یہ منی بجٹ نہیں بلکہ اصلاحات کا پیکج ہے وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں یہ منی بجٹ نہیں ہے بلکہ اصلاحات کا پیکج ہے جبکہ سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں یہ منی بجٹ ڈراما ہے عوام پر مہنگائے کا جن چھوڑا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم علائنس کے چیئرمن سینئر سیاستدان بہت شکریہ آپ تشکریہ فلائن ان کے ساتھ تشکریہ بکتے ہیں پاکستان پیپلز پارڈی کے سینئر رہنما قادر خان مندقل ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی سب سے پہلے ہی ہی سے آغاز کرتے ہیں سر ایک طرف تو جہاں آج دیکھ رہے ہیں ہم زمنی الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی بھی ہے پی ایس نائنٹی فور میں وہاں آپ نے امکیم کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا حالانکہ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے آپ کا وہاں بھی کس طرح اثر متاثر ہو گیا امکیم باکستان سے آپ بسم اللہ الرحمن الرخی دیکھئے ایک سیاست قدر اتا کراؤ تو زندگی میں وہ تو اپوزیشن میں ہے پراکستان صاحب کیوں حمایت کا لانکی ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اگر آپ سوال آپ تکہتے ہیں پر پورا کرلوں گا آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا بات جتنی ہے کہ وجہ صاحب جو کہ امکیم کے وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے ان کا انتقال ہوا اور ایسی صورت میں عام طرح پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے اسمبلی کا بندہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے نہاں گانی وجہ سے یا قتل ہو جاتا ہے یا دشتر گزیز مالا جاتا ہے ماضی میں ایسی مثالیں ہیں وہاں سیاسی جماعتیں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرتی ہمارے وہاں پہ تک تک 26 کونسلر بھی ہیں یو سی کی چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہیں ہماری جماعت کے دیں وہاں ایم پی ایس کے ایسی کے ایسی کے امیدوار بھی کھڑے کیے تھے ایسی بھی لڑا ہمارا وہاں بھرپور ووڈ بھینگ بھی ہے لیکن ہماری مرکزی قابلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں اس جگہ سے متعددہ کامومنٹ کو سپورٹ کریں کیونکہ وہاں ایک سیاسی بات چیت تھی اور اس پہ کوئی پی ٹی آئی والوں نے بھی کانٹیک کیا ہم آج ساتھ پیو سارٹی والے بھی جن لوگ جو ہمارے لوگ رابطے میں تھے لیکن ہماری مرکزی قابلہ نے دفعی اللہ کیا ظاہر ہے شہر میں مہتدہ نے خدمت بھی کی اس حوالے سے اس علاقے میں ہمارے انشاءاللہ جانے سے بڑا پر بھی پڑے گا کادر خان مندل کلتا پی ایس نائنٹی فور زمنی انتخابات سیاسی گہمہ گہمی اروش پر ہے مہنگائی و بیجٹ کی جانے بھی ہم آئیں گے لیکن اس میں پیپلس پارٹی جو برس اقتدار ہے گیارمہ سال ہے اس کے حمایت کا علان نہیں کرتی دیکھر جماعتیں بلکہ جسرا آج ایک بڑی جماعت ہے کراچی کے حوالے سے کریں بات کرنا تو پورے پاکستان میں جانے کے اتیار بیٹھے ہیں یہ لوگ حمایت کا علان کیا امکی امکی وہ کہتے ہیں یہ خدمت کی ہے اس لئے حمایت کا علان کی ہے پر اچھا سال میرے بڑے بھائی ہے اور سیاسی اختلاف تو مجھے حق ہے رکھنے کا اگر یہ امکی امکی ام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے قوم کی یا کراچی شہر کی خدمت کی ہے تو میرے خال میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب بلیں گے اسے بڑے جھوٹے کوئی نہیں ہیں تو مجھے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امکی ام نے خدمت کی ہے ارے بھائی امکی ام نے خدمت کی ہے پچھلی تیس پہنتیس سال چاہے مرشاللہ کا ہو چاہے کسی بھی حکومت کو یہ اقتدار میں آتا ہے مزے لوٹ کے چلے جاتے عام ایک معاملی سا پان والا ہوتا تھا وہ آج آرپتی بنا ہوئے مزے لوٹ کے چلے جاتے ہیں آپ لوگ بھی مزے لوٹ کے ہی رہتے ہیں یہ فرقی ہیں دونوں ماجر 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 قوم کے لیے ایک لمیہ فکر ہے کہ مطاعدہ قومی مومنٹ ہے پہلے تمہیں یہ مطاعدہ شہدہ کچھ لیے مطاعدہ قومی مومنٹ تمام قومیت موجود ہے یہ آج میری باس یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھے میں اصلی محفریدی جیسے لوگ موجود ہیں گراہ سرور کی سیاست سوائے مطاعدہ قومی مومنٹ کے علاوہ کسی اور پارٹی نے متعارف نہیں کرائی پاکستان میں انہوں نے گراس روٹ پہ ہر قومیت کے لوگوں کو کھڑا کیا صدی بھی کھڑے کیے پتھان بھی ماجر بھی اور مطاعدہ سوائے کی کینیڈیٹس سب کو آپ کیاں وڈیرے جاگردار سندگار پیار مکار ٹائپ کے جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت ایک اور گروپ بھی تھا جس نے پاکستان مردعباد کا نعرہ لگایا آپ نے ظاہر ہے جس کے معاہد کی ہیں آپ تو گیارہ سال ہو گئے بٹو زندہ ہے کی بات صرف کرتے ہیں آپ مسائل حل نہیں کرتے اچھا دیکھیں بات یہ ہوتا ہے آج بھی پور پاکستان میں اگر پیپلز پارٹی وفاقی بات نہ کرے آج بھی سن میں کئی درجنوں الیدگی پسند تنظیمیں بنی ہے جیس سن کے نام پہ فلانگ کے نام پہ فلانگ پیپلز پارٹی جماعت ہے جو وفاقی بات کرے باقی رہ گئی ہے نامائنگی نہیں ہے ٹھیک ہے نامائنگی نہیں ہے آپ پچھلے حکومت کا دیکھ لیں اسے پہلے دیکھیں لیکن بات اگر آپ امکیوم کے کریں تو میں پھر دور آ رہا ہوں آپ کے لئے متوسط کہ ہاں ضرور پان والے ان کو ان کو انہیں نہیں بنایا دیکھو اس میں کوئی وڈیرہ نہیں کوئی شک نہیں اس میں بڑے کوئی خان نہیں ہے کوئی شک نہیں امکیوم میں لیکن بڑا وڈیرہ بڑا خان ان کی ادائیت پہ قتل غارت کرے گا بھی نہیں ہے ایک کام جو للو پنجو ہوتا ہے جس کے جس کے اپنی کوئی اوقات نہیں ہو وہ اس کو جو ادائیت ہو کریں گے بڑے زدہ راجمی کبھی بھی اس طرح قتل غارت نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ کرتے ہیں یہ دنیا گواہ ہے دنیا گواہ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کھا امکیوم کا اور اگر اب بھی ہے تو کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور ہو یا فارو سطار صاحب کا دور ہو کام ہوا ہے نظر آئے مانوہ صاحب آپ سینے سازدان آپ کے سامنے تمام صورتحال ہے تمام لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی دیکھیں ہمارے ساتھ کولیشن میں تھے محتردہ کمونوالے اس وقت قادر مندوخیل صاحب بھی ہماری اس کولیشن میں ساتھ تھے محتردہ کے ہم بھول گئے نا بھول گئے نہیں میں یاد دلا رہا ہوں اس لیے یاد دلا رہے ہیں تو میں بھی اس وقت ساتھ تھے اس وقت اچھی تھی محتردہ آج خراب ہوئی مدوخیل صاحب بھی یوٹن آپ عمران خان سے بھی دالا کراچی میں تاریخی کام ہوئے کبھی بھی میں ایک تاریف نہیں کر سکتا ہوں اور میں تاریف کروں دو لوگ بلے اسی بڑھ جوٹا ہے کوئی نہیں ہے بغس رکھیں آپ میں ایک چیز بتاؤ کوئی نہیں ہے یہ میں ایک رہنماز بغس ہو سکتا ہے پوری پارٹی کو آپ لانتا ہوں ہم پیپوس پارٹی کے تمام رہنماؤں کو لانتا نہیں کر سکتے جو کام نہیں کر رہے ہم ان کی بات کرتے ہیں اس کراچی میں جو حال انہیں معجرد کھونکتے ہیں شاید کسی نہیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے نو نے بھی کہا ایک قومی علامت ہے بڑی پارٹی ہے اور اس نے پاکستان کو جا کر رکھتے میں بھی بڑا کندار کئی مرلوں میں ایسے مرلے آئے جو پاکستان کے خلاب چل رہے تھے اس وقت پیپوس پارٹی کا لیڈرشپ کا بڑا کمال ہے کہ اس نے پاکستان کو انٹریکٹ رکھا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محتدہ کمورنمنٹ ایک شیاسی جماعت ہے اور یہاں کے لوگوں نے کئی بار بھرپور ووڑ دیا اس کو آپ کسی طرح وڑ دیئے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اتحادی بنا لکھ دیں آپ اپنے مفاد کے لیے اس کا مصور مفاد اہم میں زیادہ آپ کے لیے سن لے ووڑ بینگ اہم نہیں ہے سن لے امران خان صاحب اتحاد طلاق آئیے ان کے ساتھ رہیں امران خان صاحب اچھا امران خان صاحب آپ دیجئے نا حضور یہ جو بات کر رہے ہیں مان اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات میں سچائی ہے یا نہیں ہے سر یہ بات کا جواب دیں جواب تو دیں سچائی ہے یا نہیں ہے میری بات سن سچائی ہے یا نہیں ہے جواب تو دیں لو نا آپ مجھے سچائی ہے کورڈ میں کھڑک رہی ہے مجھے کیا ہے کورڈ میں ٹھیک ہے جیسے بات آپ کرتے ہیں یا سچ بولنے کا مصور اچھا مجھے ایک بات بتاؤں امران خان صاحب امران خان صاحب امران خان صاحب اوہ یار خدا کو مانو پرانچہ صاحب ابھی مت کرو مانو خیل صاحب رہنے میں ماں سی آپ کا گوار آ اتفاق سے ساتھ بیٹے ہوئے سن لے میری بات سنو امران خان صاحب نے بھی تالبان کی مائد کی ان کا دفتر کھولنے کا سب آج امریکہ جو ان کے ساتھ بمباری کی افغانیوں کے اوپر ارچیز کی ہے آج وہ تالبان کے ساتھ مذاکرات کی اگر ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی یا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تو اسی بڑی بات نہیں ہے ہم ایمی کی سیاست کو ڈیمینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہاں سواب یہ کر رہے ہیں کہ اس شہر قائد میں روشنیوں کو جو شہر تھا وہ انہیں نے بنایا ہے دوبارہ روشنیوں کو شہر کس طرح بنے گا صاحب اس طرف آجائے ہاں یہ جو دیکھو دوبارہ اس طرح بنے گا سب سے پہلے گیارہ سال آپ کو ہوگے آپ تو نہیں بنا سکے کس طرح بنے گا صاحب آپ بتائیں سن لیں اچھا میں مجھ سے نہیں پوچھ رہا نہیں آپ کے تو حکومت ہے گیارہ سال ہوگا آپ نہیں بنا سکے سیریس نہیں ہے نا آپ لوگ دیکھو اس وقت جو جن کو ابھی عوام نے منڈر دیا ہے تحریک انصاف کو چھ مہینے میں تو انہوں نے کراچی میں کچھ نہیں کیا سوائے عوام نے منڈر دیا ہے پراشر صاحب پدا کو مانو یہ کراچی میں منڈر دیا ہے وہاں نے یا دیا گیا دیا گیا گلائے گیا نا یہ بولو اگر چلیں سر اب یہ انہوں کیوں بیت سیڑ دی ہے آپ سبھی کہہ رہے گا آپ کہہ دے منڈر دیا گیا تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ میں بھی پھر دیا گیا نا سندھ میں بھی انہوں ان کا ووٹ بینڈی نہیں ہم اصطر اب نہیں جاتے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیں گے ہم شائر قائد کی بات کریں ہم شائر قائد کو دیکھیں اگر جہاں ان کا ووٹ نہیں ہے جس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو جس جس شہر کی وجہ سے پورا ملک چلتا ہے جو ستن پرسن بلکل بلکل درست پاکستان اگر چلے گا تو کراچی جب کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا کراچی رکھے گا تو پاکستان رک جائے گا اس شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ترقی مشرف دور میں ہوئی اس کو ماننا پڑے گا اس میں بلکل ان کیوں اس وقت ان کی یہاں پہ بلدیاتی حکومت تھی اور حکومت میں رہے اور متحدہ نے کام کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہ آپ انہوں نے کام نہیں کیا سچائی والی بات کس طرح کس طرح تسلیم نہیں کریں گے سیاسی صلاح اپنی جگہ لیکن جو بات کر رہے ہیں میں اس کی دیکھیں جتنی انڈر پاسس ترقی تو ہوئی ہے نا کام تو ہوا ہے نا دیکھیں جتنی انڈر پاسسس بنیں جتنی سڑکیں بنیں جو کچھ ہوا وہ سب ان کے دور میں ہوا اب وہ بدقسمتی رہی کہ تئیس بائیس اگست کو پاکستان مرد آباد کا نارا لگا نہیں بکھی کی وہ گئے لگ کہا نہیں وہ گئے لگ کہا نہیں لیکن کام ہوا اس پاس کو تو آپ بے تسلیم کریں تسلیم نہیں کرتے اس لیے کراچی کے ووٹ بینگ آپ کو نہیں ملتا لوگ ووٹ نہیں ڈالتے آپ دیکھو بلاول بٹو زرداری بھی لیاری سے اس لیے ہار جاتا ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں کر سکے اگر آپ یہ سمجھ رہو میں کہتا ہوں ہمارے بطرین دشمن سیاسی دشمن سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کی بلاول بیاری سے آر سکتا ہے یہ بات مان لے بحث اپنی جگہ پہ کیوں نہیں حاصلتا وجہ دیکھیں میں اس وجہ سے پانی آپ نیوان دے رہے روزگار آپ نیوان دے رہے اس کی آجوز امید لاکر بیٹھے ہوئے میں بتاؤں آپ لیاری کی بات چھوڑی ہے جس علاقے کا آپ نام شاید سنا ہے اٹھائیس تیس سال سے ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے این ایٹ ٹو فور نین بلی آئی تھیار ٹون کے بعد بیالیس کروڑ کا پانی کا لائن دی ایک عرب روپے کے طرق آتی کم اور اب اگلے مینے ڈیڑھ میں کم سے کم ایک عرب روپے کے طرق آتی کام ہمارا ٹارگٹ ہے این ایٹ ٹو فور نین میں جہاں فیصل وارڈا صاحب اس وقت ایمینے ہیں جہاں جو زلہ ناظیمہ وہ پی ٹی آئی کی ہے اور جہاں ایم کیوں کی ہے وہاں پہ چیرمینے ڈسٹک کا تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پیپلس پارٹی اگر وفاق کی علامت نہیں ہوتا تو خدا کی قسم میں پیپلس پارٹی میں ہم پاکستان کی بات پر یقین کرتے ہیں ہم پاکستان کی بات پر یقین کرتے ہیں میں مستملک میں ساہر کے ساتھ ہی تھا تو جہاں کی بات کر رہا ہے ایور کالونی اس ستھری وغیرہ بلدیات کی وہ میرا بھی ہلکہ رہا ہے وہاں پہ پانی میل آیا سیوری سسٹم میں نے ٹھیک کیا وہ بجٹ میں نے پاس کر رہا ہے پرچھا صاحب وہ ٹو فوٹی ایٹ بن گیا میں ٹو فوٹی ایٹ کی بات کروں ٹو فوٹی ایٹ میں ہے نہیں نہیں وہاں پہ بھی کافی بڑی تعداد جو آپ جس طرح وہاں پہ کام کرائے گئے ترقیاتی کام ہوئے ہیں کراچی میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھے اور جس طرح کراچی کو بننا چاہیے تھا بدکسمتی سے اس وقت تک اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا کسی حد تک کردار رہا ہے بگاڑ میں بھی بنانے میں جہاں ہم بات کرتے ہیں تو بگاڑ میں بھی تو تسلیم کرنا شاہی ہے ہم سے بھی غلطی کوتائی ہوئی ہیں یہی سوال ہے آپ سے بھی کہ آپ کی پارٹی کا بھی کسی حد تک کردار تو رہا ہے نا میں تو حالانکہ بڑی مسلمت انداز سے کسی حد تک کہہ رہا ہوں حالانکہ بڑی حد تک نام ہے سوال یہ ہے کہ سمندر یہاں موجود ہے سمندر کنارے رہتے ہوئے پیاسے ہیں میڈلیسٹ پورا وہاں ڈیسلیلیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں بجلی بھی پیدا ہوتی ہے بائی پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں اور پورے شہروں کو وہاں پالی ملتا ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا سمندر ہے نا یہاں ناظرین بات ہو رہی ہے شہر قائدت کراچی کے حوالے سے یوں تو مہنگائی کا رونا روتے ہیں جی پورے پاکستان کے حوالے سے کہ منی بجل آج پانچ ماہ میں دوسرا پیش کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی کا جن بے کابو اس تمام باتیں ہم کرتے ہیں لیکن حل کیا ہے حل کی جانب بات کریں گی آگے کی ہم بات کریں گے لیکن اس پر ایک کی بات کہیں ہو جائیے گا آج ساتھ دیں گے پرگرام ایک بار پھر خوش شام دید ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری نیا پاکستان بجل در بجل عوام در بدر آمان اللہ پریادر صاحب آج منی بجل پیش کر دیا گیا کیا کہیں گے آپ عوام دوست بجل ایک بار پھر کہیں اس کو دیکھیں پاکستان پاکستان کے غریب عوام پہ تو کسی قسم کا جو بجل سے پہلے اور بجل کے بعد نفرق تھا وہ مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں ان کو انہوں نے دیکھا کہ آٹھ روپے والی روٹی دس روپے اور بارہ روپے اور پندر روپے میں بھک رہی ہے پیٹرول اسی طرح مہنگا ہے روپے ڈی ویلیو ہو چکا ہے مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی کی کمہ ٹھوٹ چکی ہے ان کے لیے بجل میں کیا رکھا گیا دیکھ رہا تھا دوسری سب سے بڑی بات دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا اہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو نون فائلر جو تھا اس ملک میں دنیا کے ہر ملک میں نون فائلر بہت بڑا الویسٹر ہوتا ہے نون فائلر کے لیے اس بجل میں انہوں نے کچھ نہیں رکھا سب نون فائلر کیوں کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے وہ تو ایک بات سنی اگر وہ ایک پروپٹی خریدتا ہے انکم ٹیکس دے رہا ہوتا ہے نا پروپٹی بے انکم ایڈوانس انکم ٹیس دیتا ہے ایڈوانس سی وی ٹی دیتا ہے یہ کیا چیز ہیں یہ فیڈرل ٹیکسز ہیں اور لوکل ٹیکسز میں بھی وہ سب رسٹار کی فیڈ دیتا ہے تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آج بھی بزنس کمیونٹی تقسیم ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی میری بیجرڈ میں کچھ بہتر باتیں ہیں کچھ نہیں ہیں وہاں جو بڑے امیر لوگ تھے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پانچ عرب کا جو ہے وہ لو نے کہا کہ جی ہم کرتے ہیں ہسنا تک جائیں گے وہ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے کیسے جائیں گے پانچ عرب بڑی اہم بات ہے کہ ملے گا کس کو بڑی فرکٹیزو لگائیں گے غریب لوگوں کے لیے ایسی سکیمیں ناؤنس کی جاتی ہیں جس سے ان کو روزگار ملتا سینئے ہیں رہنما ڈاکٹر محفوظ یارخان صاحب نے بھی جوائن کیا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر محفوظ یارخان صاحب آچھا ان پر رابطہ نہیں ہو کیا کہیں گے مندخل صاحب مہنگائی کے حوالے سے آج خاص طور پر میری بجٹ پیش کیا گیا ہے جہاں تک سیاست میں میں انٹری ہوئی ہے میری یہ پہلی حکومت دیکھ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے یعنی اگلے پانچ چھ مینے میں دوسرا بجر لا رہا ہے یہ تو پورا پاکستان ٹھیک نہیں نہیں پہلی بجر کے بعد چار پانچے بجر میں ہو بات کر رہا ہوں دوسری بات عصد عمر صاحب نے آج فرمائے اس امریکی فلور پہ کہ ہم نے ایسے اقتاماد کی ہے کہ آئندہ الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے آپ لوگ خریدتے ہیں اس لئے تنس کیا نا آپ لوگوں پر یہ تو جرم قبول کر رہا ہوا آپ نے قبول کر لے نا پورا پاکستان کو چھوڑیے میرے پاٹی میرے کس پارٹی سے آپ پورا پاکستان کا پچھلے پانچ سال دیکھ لیں ایک لاکھ نوکرین یہ پپس پارٹی نے مجھے دوسرے صبح ہوں بتاؤ پچھ پن نہیں بتا سکتے اپنے کارگنان کو پیسے لے کر باقی لوگ میرے تھے سندھ میں آپ کو ووٹ دینا ضروری ہے اچھا نمبر ایک بات نہیں نمبر ایک نہیں سر جو آپ نے کہا ایک لاکھ نوکرین اسلام علیکم واریکم اسلام بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو قاغذ دیا گیا اس کو انہوں نے منی وجٹ کہا لیکن وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ منی وجٹ نہیں ہے بلکہ ہم نے ساجروں کو ریلیف دینے کے لیے بات کی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں اسلاحات کا پیکیج ہے اسلاحات کا پیکیج ہے اب یہ اسلاحات تو جب ان پر امپلیمنٹیشن ہوگا تو سمجھ میں آئیں گی اور بل پورا جب پڑھ لیا جائے گا ان کی تقریر کے تمام چونکہ انہوں نے اپنے ایک وزیر مملکت کو یا کسی کو کہا ہے کہ وہ اور بھی جو چیزیں اس میں ہیں ان کی وضاعت سے پھر اس کانفرنس کر لیں سر آپ لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا منی وجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ تو اتحادی ہیں دو وزیر ہیں وفاقی ماشاءاللہ آپ کی پارٹی کے تو اعتماد میں لیا ہوگا جب ہی تو کیمنٹ پہ بیٹھا ہوگے تھا ہمارے وزیر سر اس لئے پوچھنا ہوں آپ سے کہ پہلے بتا دیا ہوگا میری ابھی بات ہوئی نہیں ہے اپنے وزرہ سے آپ تو نائنٹی فور مصروف ہیں ہم نائنٹی فور پہ مصروف ہیں اور بھائی اماناللہ پراچہ نے آج ہمارے لئے ایک بہتی بہترین کام کیا ہے اور انہوں نے مکمل حمایت کا یقین کرایا ہے تبکہ ان کا نائنٹی فور کی ایک یو سی میں تو بائیس کے قریب کانسلر اور ایک جگہ یو سی چیئرمین ہے اور بہت سارے اور حوضہ داران ہیں یہ متحدہ کامیونٹ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا نیک شغون ہے اور انتخاب سے قبلی یہ معاملات آگے چل رہے ہیں سر کیا پوزیشن کیا ہے پی ایس نائنٹی فور کی کہ بہت سانے ہی مکمل حمایت کے سیٹے جیت جائے گی دیکھیں ہٹ جماعت یہی کہتی ہے ہم جیتیں گے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے لیکن جو سازشیں وہاں ہو رہی ہیں پھر ہی پول ریلنگ شروع ہو گئی ہے کون کر رہا ہے ذریعے اٹھارہ سو شنافتی کارڈ نادرہ کے دفتر سے چھوڑی ہو جانا نہیں ہے تو وہ اس بات کے غماز ہیں کس طرح پہ سر آپ کا اشارہ پی ٹی آئی پی 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 یا کچھ اور میں تو نادرہ پہ ہے میرا دائریکٹ اشارہ تیرہ نشانہ دیکھے زمانہ جل زمانہ تو بلکل دیکھ رہا ہے آپ کو تیر پہ تیر چلاؤں بچ کے نہ کوئی جائے سر تیر والی بات کر دی ہو تو پی پل پارٹی کا اندخاب نشانہ یہ پیڑی پول ریگنگ جو ہے نادرہ نے آٹی ایس میں بھی کی اور آج تک ہم اس کے نشان کو بھگت رہے ہیں پی پل پارٹی کے حکومت ہے سر سندھ میں ان کا تو کہیں اثر و سوق نظر نہیں آرہا آپ کو پی پل پارٹی کا تو کنڈی ایڈی وہاں بیچارہ بڑا ماتھا کا ہے لیکن پی پل پارٹی بھی مصد ہم میں کسی پارٹی کو اجزام نہیں دے رہا ہوں ماتھا کینڈیٹ آپ نے اتاری دیا ہے مندخل صاحب تو ظاہرے یک طرف ہی مقابل لائکت جن لوگوں کے شنافتی کارڈ کے رسیدیں موجود ہیں آپ کے چینل کے توجہ سے میں چیف الیکشن کمیشنر سے نادرہ کے کرتا دھرتا لوگوں سے یہ کہوں گا کہ الیکشن میں دو دن رہ گئے ہیں تو الیکشن میں جن کے پاس پرچی ہے جمع کرانے کی اور ان کے شنافتی کارڈ آ گیا تھا تو ان کو اپنی پرچی پر کوئی نشان لگا کر انگوٹے پر تو لگتے ہی ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے والا پیسر بڑی اہم بات ہی ہے نہیں اس کا بڑا آسان آلے محفوظی آرخان صاحب بڑا آسان آل ہے اس کا جن کے پاس پرچی ہے نادرہ کی ایک انہیں اٹھارہ سو ہوئے ہیں یہ بھی کلمیہ ہے نادرہ وہ واقعہ انڈر ہے اس کی ایک حل یہ ہے ان کے پاس کمپیوٹر ہے اس پرچی کے حساب سے ایک گھنٹے کے اندر اٹھارہ سو دوسرے اشتنک کارڈ کر سے پہلے والی بلوک کر دیں یہ کر سکتا ہے یہ تو بڑا آسان کام اتنے کوئی جلید سسٹم ہے نادرہ کے پاس اس پر انہوں نے جو بلوک کر آئے ہیں اس کا وہ سٹیٹیپیٹ کوپی نکال لیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو آدھے گھنٹے کا کام ہے یہ سیٹ اگر آپ کی پہلے بھی یہ آپ ہی کی سیٹ تھی ہے دوبارہ بھی آ جائے گی یہاں سب سے میجورٹی میں ہمارا کانڈیٹ جیسا تھا اب وہ باکتی لوگ بھی ہر جماعت میں کہتے ہیں میں جیسا ہوں اس لئے میں پوچھنا ہوں آپ سے ایک سیٹ آب ہی جائے گی تو اپوزیشن میں ہی رہیں گے تو سر یہ جو ہم بات کرتے ہیں دوبارہ شہر قائد کو روشنے کو شہر بنانا ہوں پورے یہی بات آپ نے جو کیے کراچی کی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ سیٹ ایم کیوں کے پاس چلی گئی ہے تو بھی کوئی فرم نہیں پڑے گا اگر یہ پی ٹی آئی کے پاس پھر بھی کوئی فرم نہیں پڑے گا آپ کے پاس چلی گئی پھر بھی نہیں پڑے گا تو علاقے میں زہری باتیں نہ مانگی ہوگی مزید کام ہوں گے کام تو پھر بھی پھر بھی کریں گے سر اندرون سن سے جہاں آکے ستر لوگ پھر ہیں وہاں بھی تو بتائیں کیا کام کیا آپ نے تو ایک جگہ تو موڈل بتا دیں مجھے کون سار دسٹری کے سکر میں بنا ہے میں کل رات آئے ہوں وہاں سے اتنا بڑا ہسپیٹل نائیوی سیڈی کا آپ دیکھیں گے کہ اس سے نہ صرف اندرون سن نہ صرف بلوچستان نہ صرف جنوبی پنجاب یہ سارے علاقے اسے مستفید ہو رہے ہیں آپ یہ ایک بات رو میں آپ کو بتا ہوں میرا سوال یہ ہے اپنے بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں تو سر میں سیکلوں بچے ہر سال کس طرح مر جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پی ایس نائنٹی فور اگر پیپس پارٹی نہیں بھی جیتی تو کوئی فرد نہیں پڑا گے مگر علاقے کی لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپس پارٹی کو اوٹ دے جیے پیپس پارٹی کا نمائندہ آپ کے نمائندہ ہوگا حکومت میں آپ کا ساتھ ہوگا کام تو پیپس پارٹی پھر پہ کرے گی مگر یہ کیا وجہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہے کہ اس کا نمائندہ جیت گیا تو وہ قائم کرے گی ادرواز نہیں کرے گی کیا کہیں گے یہ علمی ہے اگر یہ صورتحال دیکھ کر صاف آپ کے سامنے بیٹھے گیا رہے ہیں کہ ہمیں بہتے ہیں جیت گئے صوبے کا وزیراعلا جو بھی منتقب ہوتا ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے وہاں پیپس پارٹی کے لوگ بھی ہیں نون کے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی کی بھی ہیں پی ایم اے کی بھی ہیں نظر آرہا ہے تو وزیراعلا پورے اس کو تو یہ سوچ کے کرنا چاہیے یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دھنکے سے وہ جیتے نہیں وہاں کام نہ ہو یہ سوچ ہونا چاہیے سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو رہا ہوں گا پیچھلے الیکشن جام میں میں انتخاب لڑا ہوں ایک ارب روپے کے طرح کی کام کیے اب مزید مہینہ ڈیڑھ میں ایک ارب روپے کیا آ رہا ہے جاں کے آپ نے نمائندے ہیں وہاں کیا کیا وہاں سے بھی تو بتائیں مجھے آپ لڑکانہ شہر میں نوے عرب پھر لڑکانہ بھی آمار کی ہے فضلہ ملا بات کراچی کا کرتے کرتے ہیں تو جب میں اندرولی سندھ آپ کو مسائل کرتا ہوں جو مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ پانی بگر گیارہ سال بعد میں سوال کر رہا ہوں آپ دونوں سے پانی کیوں نہیں ملا شہر کو پرائش صاحب جو آپ نے بات کی تھی تو علمیہ نہیں ہے بلکل علمیہ اور اس کا ذمہ دارہ صرف پر بس پڑھنی ہے یہ بھی بتا دینا ساتھ تو سارا حکومت آپ کی ہے نا گیارہ سال سے آپ ہیں یا گیارہ سال میں امکیو ممارس سار آپ کیا کہیں گے جس کے حکومت میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت جب جیتی ہے الیکشن کے لوگوں کے ناہلی نہیں ہے اس حکومت کی تو یہ کوئی احسان نہیں کرتی عوام کے اوپر کیونکہ پیسہ ہے وہ عوام کے ٹیکسٹوں کا پیسہ ہے اور ان کو جو ہے عوام کو رلیف ملنا چاہیے ان کا کام ہے کوئی اس طرح کے پروگرام ایمبلیمنٹ کریں ڈیسیلیلیشن پلانٹ لگ جائے کے الیکٹرک کو شیدہ کر دیا جائے ان کی جو دہشتگردی ہے کیا الیکٹرک کی یہ ختم کر دی جائے پانی ہی آ لائے آ جائے تو اس شہر کے لوگ اسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے جو یہ دو بڑی سلطے دیرے اس وقت تک تو تباہی بچی ہوئی ہے ڈاکٹر محفوز جیار خان صاحب آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے سر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے باوجود بھی آج ہم بات کر رہے ہیں گیارہ سال پاکستان پیپنس وارڈی مسلسل سندھ میں اقتدار میں ہم کہتے ہیں جی پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس پینے کا اگر پانی آ بھی رہا ہے کہ فضلہ ملا پانی آ رہا ہے پورے سندھ میں کوئی ایک جسٹرک ایسا نہیں بتا سکتی پاکستان پیپنس وارڈی جہاں موڈل بنا دیا انہوں نے کہ اس کو آ کے دیکھیں وہ تمام بنیادی ضرورت ہوتی انسان کی وہ موجود ہے کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں یہ میں تو کیا کہوں گا سپریم کورٹ کے جی سہیوان نے کہا ہے کہ پہلے اس کراچی میں ڈھولائی ہوتی تھی گلاب کا پانی چھڑکا جاتا تھا اب آنکھوں میں پانی نہیں رہا پینے کا پانی نہیں رہا فضلہ ملا پانی لوگ پی رہا ہیں تو اس پہ تو نوٹس پیپنس پارٹی کو لینا چاہیے سر گیارہ سال ہو گئے اور آپ کے مہر موجود ہے محفوظی آسان صاحب دیسٹک سنٹرل میں چھرمین آپ کا ہے دیسٹک بیسٹ میں آپ کا ہے پارٹنگی میں آپ کا ہے آپ کی جواب دے دیں نا پلیز سر یہ کیا بات کر رہے ہیں چار چھرمین موجود ہیں تو وارٹن سیوریج پوڈنگی پاس ہے معنی کے ہم بات کرتے ہیں محفوظی آسان صاحب وارٹن سیوریج پوڈنگی پاس ہے سر لے سر لے ان سے پہلے میرے میں جاؤ جب یہ محفوظی آرخان صاحب سن رہے جب سپرنگ کورٹ میں اپنا مہر صاحب وہاں پہ موجود تھے تو مہر صاحب نے نتوہ اختیارات کی بات کی نوہ فنڈ کی بات کی ہے اور سپرنگ کورٹ نے اس کو بلا کی ہے مجھے اختیارات کی بات کی ہے آپ پتہ گئے نا پورا آپ کو پتہ گئے نا پورا آپ کو پتہ گئے انہیں چاہیے پارٹی کمیشنر کراچی ڈی جی رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مہر کے ساتھ ایک پیش پر ہیں اور سپرنگ کورٹ کی ڈیلیکشنز پر عمل درامت کرائیں گے اختیارات ہے تو کرائیں گے نا اختیارات ہے تو کرائیں گے نا پیسے ہے تو کرائیں گے نا ہمارے لوگ اس کیا کراتے ہیں بیئر پیروڈ بات کی ہے نا بیئر کے اندر میں آپ دسم پر کرو گے سپرنگ کورٹ کا آرڈر سر یہی تم بات کر رہے ہیں امانوالا پریر صاحب نے یہ بھی کہا کہ سمندرے کنارے رہتے ہیں اور پیاسے ہیں شہری یہاں کے تو اس میں گیارہ سال آپ کے ہو گئے مندوخیل صاحب بات کرتے ہیں تو سر وارڈر بورڈ کس کے پاس ہے آپ سے سوال نہ کریں آپ سے سوال نہ کریں سر آپ سے سوال نہ کریں آپ کی پارٹی برسنگ دار نہیں ہے اس والے مجھے کھلے سر آپ پانی کے پارٹی وزیر پپلز پارٹی کے املا سارا کسار امکم گئے یہ کیا بات کر دیں گے پانی کے جو ٹنکر ہے پانی کے جو ٹنکر ہے وہ رینجرس کے کنٹور میں آج میں کہتا ہے یہ تاثب کی بات ہے یہ تاثب ہے اگر امکم کے ورکرز یونین میں جیت گئی ہے نہیں نہیں یہ بات کیا تاثب کریں میری باسر تاثب آپ پھلا رہے ہیں اگر ہمیں یہ چھے مینے کے دیں گے ہم کو گارنٹی کرتے ہیں اس بات کی کس پورے اس کراچی شہر کو ڈیسلوشنل پرانٹ کے ذریعے چھے مینے کے اندر پانی ملے گا یہ سسطر مدود ہے یہ مہر بیٹا ہوا ہے یہ چار چیئرمن بیٹے ہوئے ہیں یہ بچھلے اٹھائیس ٹائیس ساتھ سے حکومت میں کیا پاتے کر رہے ہو پیپلز پارڈی کیوں نہیں کر سکتی اگر ایم کیم کیوں نہیں کر رہی ہے جس سے سوال کرو اسے پوچھو ہم باتیں گارنٹی دیتے ہیں ہمیں راک بیسس کے اوپر کونٹریک بیسس کے اوپر خلیق بیارات دے رہے ہیں ہم بلکل پاکستان میں پاکستان کا پائپ ایسا لیے بغیر ہم باہر سے بہار کی فنڈنگ سمجھائیں گے پی ایسی سے محبت ہوتے ہیں پی ایسی سے محبت ہوتے ہیں پی ایسی صاحب آپ نے ابھی پی ایس نائنٹی فور میں ایم کیم کو سپورٹ کیے ان سے ایک وعدہ بھی لے سنوڑ بورے بات ان سے وعدہ بھی لے لیتے کہ بھائی مہر آپ کے چار ڈسٹرک کے چیئرمنہ نے آپ کے پانی تو دو خدا کا یہ تو ہم معایدہ کر سکتے ہو نا ڈکٹر محمود یارخان صاحب یہ تو ریفرینڈم کی ویہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ تو سب جگہ ہمارے ہی ہیں پر کاٹ کے آپ اس کو نیچے چھوڑ دیں یا پڑوں میں دھاگا بان لیں تو وہ بچارہ کیا کرے گا پر کاٹ کے بھی آلے آپ کو اگر پر دیتے تو کیا لوگتا پورا کراچی کو اڑپ کر دیتے آپ لوگ ابھی سپرینگ کورٹ کا ابھی سپرینگ کورٹ کا محفوظ یارخان صاحب آ رہا ہے جان نیامت اللہ خان صاحب نے پارکوں کے حوالے سے کیس جیتا ہے ابھی پارک یہ سارے جو کبزہ مافیا اس طرح کے ماتے جائیڈیو بنی ہے کیونکہ لوگوں کے نام ہے عزیل بلوچ نے کس کا نام لیا نسار مورائی صاحب نے کس کا نام لیا اسے بات بھی کریں گے چھوڑا بریک لے لیں شکریہ آپ کسی بھی ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کی بات کسی میں جاریے پرگرام ایک بار پھر خوش شام دے ہم بات کریں گی ہمارے ہاتھ پاو بان کر شہر کے خدمت کرنے کو کہا گیا مہر کراچی یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ بات بھی ہم کر رہے ہیں شہر قائد کا جو آدھے شہر کی کر بات کریں تو کچھی آبادیوں پر مشتمل ہے بلکہ 55% تو کچھی آبادی ہیں گوٹ کے نام پر نئی سکیموں کے نام پر جو لوگ آباد ہیں انہیں بیر وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے جبکہ نئے اس طرح کی کچھی آبادیوں قائم کر دی جاتی ہیں لینڈ مافیا بھتے مافیا پارکسین پیپس پارڈی کا بھی اس میں نام آتا ہے بہت ساری دیگر پارڈیوں کا نام بھی ہے اب انہوں نے پارڈی سب کیا کہیں گے سوالے سے میں کہتا ہوں یہ شہر کے لیے بڑے خطرناک یہ آپ کی پارٹی کیے بھی لوگ شامل ہیں ہماری پارٹی کے لوگ تو غریب لوگ ہیں نا تو ہی اسی ہے پارٹی میں اور اس میں بہت بڑی تعداد ہمارے غریب لوگوں پر پہلے سی چھت نہیں ہیں پہلے سی وہ جھگیوں کے اندر رہتے ہیں پہلے سی ان کو بچاروں کے سپورٹ کرے ہو پہلے بھی ان کے پاس پیشنے ہیں ہمارے میں وہ ہی دیں گے ان کو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں ان کو بس بے فارم نہیں ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ کیا ظلم ہوں گا قرمانی دینے کے لیے سب سے آگئے ہمارے لوگ غریب آدمی سب سے آگئے ہمارا بندہ غریب ضرور ہے لیکن غدار وطن نہیں ہے ہمارے بندے غریب ضرور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے ہمارے بندے غریب ضرور ہیں لیکن آپ ان کو جانا پاکستان کے لیے کھڑا کر رہیں گے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گا اپنی پاک فورٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے جان کے بازی لگا دیں گے لیکن ایسے لوگوں کے سروں پہ ہمیں حکومت ریاست کا کام ہے کہ امن و امان بھی دے ان کو ایڈیوکیشن بھی دے اور ان کو یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو جاب جو بھی دے ریاست کام ہے ان کو تمام بنیاد سمجھے جیسے مسائل آپ اپنی پیڈٹی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سر یہ سارے سنگرمنٹ نے حل کرنے اگر وہ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ذمہ دار تو ہے نا جو بات کر رہے ہیں مدخل صاحب یہ تمام چیزیں جو پراچھا صاحب یا ان کی جو ورکر ہے ان کی جزارتر مسائلیں وہ شناختے کاٹ کے اور شناختے کاٹ آتا ہے نادرا سنے سنے سر پانی بتائیں نا ہماری پارٹی میں خال یہی لوگ نہیں ہیں ہماری پارٹی میں محسوس نہ کریں محدود نہ کریں ہماری پارٹی میں آپ محدود ہوگا ہے پانجر بھی ہیں بیاری بنگالی بھی ہیں سرائکی بھی ہیں بری تعداد میں آپ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر نسال لا شانی ہے ہمارا سن کا جنرل سیکیٹری ہے ہمارا جو ہے نمونے کے طور پر رکھے ہوئی سن کا صدر ہے لیبر ایوینڈ کا سر یہ ایک طرف تو یہ سیاست اس طرف جا رہی ہے دوسری جانے ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں سڑکوں میں گسڑنے کی پیٹ پھاڑنے کی گفتگو ہوا کرتی یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کیا وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں دوبارہ پیٹ پھاڑنے والے بھی سارکوں میں گسڑنے والے بھی بات کیا کرتے تھے ہمارے پرگراموں میں بات کر چکے ہیں شیواز شریف و نواز شریف کے خلاف مندوخل صاحب کے تن و تیز جملے یاد ہیں میں تو الیکشن لڑا ہوں میں جو پارٹی نے ماشاء اللہ پھر بغلغیر ہو گئے مفاد کیلئے دیکھیں کوئی بغلغیر نہیں ہوئے آپ ایک چیز میسا کے جمہوریت دندہ بات دیکھیں سنو لے میسا کے جمہوریت پھر این ار او لینے کی کوشش آپ جواب نہیں سننگی سن رہے آپ ہی کے سنن میسا کے جمہوریت کی اگر خلاف ورزی کیے ہے تو مسلم لڑوں نے کی پیپلز پارڈی نہیں بھی بھی شہید نے یہ معایدہ کیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ چیز کے ایک دوسرے نفصور کہا تھا زہداری صاحب نے اصل چند ماہ پہلے نواز شریف کو آج چلے گئے آج خودشاہ صاحب فرمارے زہداری نواز شریف کی ملاقات بہت جلد ہوگی یہ وجہ کیا ہے اگر آپ سیاسی طور پہ کسی سیاسی لیڈر کو سیاسی طور پہ شکست دیں سیاسی میدان میں تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر سیاسی جماعتوں کو اور ان کے لیڈروں کو اگر آپ دوسرے طریقے سے دبائیں گے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا پرانی صاحب یہ بتائیں مہنگائی غربت بیروزگاری میں اگر اضافہ ہوا ہے اور نئی گورنمنٹ ہے اس کو پانچ یا چھے ماہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مزید ٹائم نہیں دینا چاہیے یا ابھی سے پر کرٹیسائز شروع کر دیں ہم کہ جی ناکام ہو گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ کرٹیسائز تو ہر ایک کا حق بنتا ہے دیکن بات کرٹیسائز ایسی ہوتی ہے تنقید براہ تعمیر لوگ اس وقت جو چینلز ہیں اخبارات ہیں لوگ ابھی تک جو ان کی تنقید براہ تعمیر کے حیثیت سے کر رہے ہیں لیکن لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے ایمپورٹر بیٹھا ہوا ہے ایکسپورٹر چھے مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں جی تنگ آ گئے ہیں اس حکومت سے تو گیارہ ساتھ جنہوں نے حکومت کی اس سے کتنا تنگ ہو گئے ہیں یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھائی بھی تو پی ٹی آئی نہیں تھی نا لوگوں کو امیدیں بھی تو پی ٹی آئی نہیں دینا سر اس طرح تو والے انہوں نے بھی کیے روٹی کپڑا مکان کے نارے دی بھی لگا دے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا چاہتا ہے میری سوال کے جواب نہیں سے نہیں دیتا رہے ہیں میں بھی تو جواب ہوں سو دن میں ہم تبدیلی لائیں گے تو سو دن میں تبدیلی آنا چاہیتے ہیں یہ وہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کی پوری نہیں ہوئے اس وجہ سے لوگ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو گزراؤ الیکشن فیر ہوتا تو سب سے میجورٹی پارٹی پیپس پارٹی ہوئے آپ جیت گئے سنگرون سن سے آپ نے بڑا اچھی بات کر دی ایک بات آپ کیسے جیت گئے وہاں سے دوسری بات دیکھو کیسے جیتے ہا رہے عوام ووڈ دے رہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ پی ایس نائنٹی فور کی عوام کا یہ اپنا ووڈ ضائع نہ کریں ایم کیوں کا حال انہیں نے دیکھ لی ہے اٹھائیس تیس سال سے پی ٹی آئی کا حال چھ مینے میں اسے دیکھ لی ہے لیکن پیپس پارٹی کو بھی دیکھ لی ہے نہیں الیکشن ہو رہے نا میں اس سے بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کی آج بھی امید انگر ہے عوام کا تو پیپس پارٹی کے لیے ہے نہیں حکومت کو چھ ماہ ہوئے ہیں تو چھ مینے میں ریزرٹ دیکھ لی ہے نہیں تو آپ کیا باہر آئیں گے ملین مارچ کریں گے سڑکوں میں نکلیں گے اتجاج کریں گے ہم تو دیکھو ہم اگر اس وقت پاکستان میں اگر آپ پوزیشن کے کردارہ دا کر رہی تو پیپس پارٹی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹ کا قومی زملی کے فورم پہ یا عوامی اتجاج کی چاہ گیس کے حالے سے اتجاج کی چاہ بجلی کے حالے سے کیا جو دوسری ایشو پیپس پارٹی اندجاج کی آئے دن کرتے رہتے ہیں اور کونے اور کونے سے پارٹی ہیں جو قتل عام ہوا ہے ابھی جو قتل عام سائیوال میں ہوا ہے نہ لون لکھ لی ہے نہ پیپس پارٹی دکھ لی ہے اسپیلل تک بچوں دیکھنے میں کیا آپ کو کوئی رہنمہ آپ بات کر رہے ہیں سر انسان اگو کی بات کرتے ہیں ایک ٹیوز بنے پڑھتے ہیں مندخل صاحبہ یہ مقافات یہ مقافات عمل ہے اپنے لیڈروں کے لیے یہ مقافات عمل ہے جب علی محمد خان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جس کا قاتل نہیں ملا اس کا قاتل حکمت ہے آج لوگ فیس بک آپ اپنی پارٹی کی تو بات دیکھتا یہ کہاں ہے ہم نکلتے ہیں آپ کے ساتھ آپ نکلتے ہیں آپ کو جائے امکیوں کے ساتھ چلائے پی ایس نیٹی پور کو چھوڑی جائے سر یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ اگر امکیوں سے چلے گئے یہ تو آپ سے کام نہیں کرے گا تو وہوٹ ہم اصول کی بنیاد پہ دے رہے ہیں اور ہمارا میں پی ایس چڑھا گئے کہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ووٹ اپنا امکیوں کو دیئے کہہ رہا کسی کو دیئے تو ضائع ہوگا پیپس وائٹی والے صاف کر رہے ہیں آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ کے مسائل دے رہے ہیں ممارے وزیر بلدیات دیکھیں بلدیات دیکھیں ممار نے آج وعدہ کیا وہ تو کم نے کو تیار ہے امکیوں والے وہیں تو بیٹھے میں ہمارا مصطابہ وہ کومی اسمبلی میں اٹھائیں گے یہ اٹھائیں گے اور کومی اسمبلی میں یہ حل کروائیں گے حمل کریں گے بلدیات دیکھیں گے آپ کو موٹ دے رہے ہیں حل کریں گے بات سونا پر آچاسا بہت اہم بات چاہ رہے ہیں پہلے کیلئے حل کر لیے پر آچاسا کس طرح ادبار کر لیا جائے آپ کی گرمنٹ گیارہ سال سے آپ مسائل حل کرتے تو آپ کی جانب بات دیئے ہیں میں جو آپ دوں یہ کوئی کوئی اپوزیشن بہا لینکت دی کیوں بجا آپ کوئی اپوزیشن میں گئے رہے ہیں سب سے پہلے سائیوال کے ایشو پہ بزار صاحب جو ہے وہ پھول لے کے جانے گا کسی کے مرنے پہ آپ پھول لیا پھول لیا پھول اچھا وہ تو خیر پتا ہے کیا وہ کہاں سے محصوم بچوں کے کہ سامنے ان کے باب آپ کی خون کی ہولی اس کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں وہ اس کو یو آپ پیٹی آئی دیں گے دیکھو سوال یہ ہے آپ نے ایشو کی بات کی پر آچاسا صاحب نے آپ لوگوں کو کیسے قائل کریں گے آپ کو کیوں ووٹ دیں ہم لوگوں کو ایسے قائل کریں گے کیا آپ نے غربت میں اضافہ کیا بیرزگاری میں اضافہ کیا آپ نے فضلہ ملا پانی دیا اس لیے ووٹ دیں آپ کو سنوڑے سڑکیں دیا آپ نے پیرویش کا تباہل نظام دیا آپ نے میرے بات کا جواب دینے تو پھر بولتے رہے آپ دیکھیں اسپطالوں کا جال بچھائیں پیپس پارڈی میں سے ووٹ بانگنے کے ضرورت رہی ہیں نہیں ہوگی انشاءاللہ پرچہ صاحب نہیں ہوگی اس لیے آپ کی میند کر رہے ہیں عوام بات شکریہ عوام کسکتہ ہے عوام کسکتہ ہے اگر پیپس پارڈی بیس سائنٹی فور میں ہارتی ہے تو اس لیے نظرے سانی کرنی چاہیے اپنی اپنی پارڈی پالسیز پر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ